ایک صاحب لکھتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ بیوی سے ہم بسری کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے محترم بیوی سے ہم بسری کرنے کا اسلام میں کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے آپ کسی بھی طریقے سے ہم بسری کر سکتے ہیں کسی بھی پوزیشن سے آپ اپنی بیوی سے جمع کر سکتے ہیں کوئی ممانعت نہیں ہے البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ہمیشہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں ہم بسری کرنی چاہیے پچھلی شرمگاہ میں ہم بسری کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأْتُوْحَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ اب اس آیت کے اس حصے سے ہی آپ یہ مسئلہ سمجھ سکتے ہیں یہاں پر اللہ پاک نے ایک لفظ فرمایا ہے اَنَّا فَأْتُوْحَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ اَنَّا یہ جمع کی پوزیشن کے بارے میں ہے کہ کوئی بھی طریقہ کوئی بھی پوزیشن آپ جمع میں ہم بسری میں اختیار کر سکتے ہیں کسی پوزیشن سے ممانعت نہیں ہے اور پچھلی شرمگاہ سے احادیث میں صراحتا منع ہے اور یہاں قرآن مجید میں بھی اشارتا منع ہے کیسے؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَأْتُوْحَرْثَكُمْ تُمْ اپنی کھیتی میں آؤ اور کھیتی کسے کہتے ہیں؟ کھیتی اس زمین کو کہا جاتا ہے جس زمین سے پیداوار ہو جس سے کچھ اگتا ہو بنجر زمین کو کھیتی نہیں کہا جاتا اور اس زمین کے ساتھ کھیتی کے ساتھ اللہ نے تشبیح دی ہے عورت کی اگلی شرمگاہ کو کیوں؟ اس لیے کہ اگلی شرمگاہ سے انسان پیدا ہوتا ہے انسان کی تخلیق ہوتی ہے اور پچھلی جس شرمگاہ سے صرف پیشاب اور پاخانہ نکلتا ہے اس سے کوئی تخلیق نہیں ہوتی تو اس کھیتی کی تشبیح سے بھی اللہ نے اشارتاً بتلا دیا کہ اگلی شرمگاہ میں ہمبسری کرنی ہے چاہے تم کوئی سی بھی پوزیشن اختیار کرو لیکن پچھلی شرمگاہ میں ہمبسری کرنے کا کوئی بھی جواز کہیں سے ثابت نہیں ہوتا